نمشکار دیویوں اور سجنوں میرا نام ہے مکل دیو رکشپتی آپ لائیو ٹیمز ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اس سمعے پر آپ لوگ کے بیچ میں ہم ہیماچل کی بات لے کر حاضر ہے جس میں ہمارا مورنک بولیٹن ہے اور اس میں ہم آپ لوگوں کو ہیماچل بھر کی جو مہتپونڈ جانکاری ہے جو مہتپونڈ کہانیاں ہے جو کسے ہیں جو ہیماچل پردیش میں گھٹت ہو رہی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں جانکاری دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے جیون میں سیدھا سیدھا یا کسی بھی پرکار سے کوئی پرباب ڈال سکتی ہے تو آپ سبھی لوگ اس سٹریم پہ ضرور جڑے اور جترہ زیادہ ہو سکے اسے شیئر کیجئے اور ہم آپ لوگوں کو ہیماچل سے جڑی سبھی باتوں کو یہاں پر پہنچانے کا پریاز کریں گے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہیماچل پردیش میں کیا ہو رہا ہے کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کے او تپون کبروں کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر شروع کریں گے تو آپ لوگوں سے کچھ ہی انگرہ اور کچھ ہی نویدن میرے رہتے ہیں اس میں سب سے پہلا نویدن تو یہی ہوتا ہے کہ سٹریم کو جتنا زیادہ ہو سکے لائک کریں اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چار یا پانچ گروپس میں شیئر کریں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس سٹریم کو آگے بڑھائیں گے اور آپ لوگوں کو جانکاری دیں گے کیا کیا ہیماچل پردیش میں ہوا ہے ویدہان صفحہ چل رہی ہے وشو ستر پر ہمارے بیچ میں یہاں پر یوکرین اور رشیہ کے بیچ میں چل رہے ایک طرح سے یدھ جو ہمارے بیچ میں چل رہا ہے اس سے ہیماچل پردیش یا بھارت کو کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے برہ باری ہمارے بیچ میں ہوئی ہے اور برہ باری میں ہمارے بیچ میں جو سکول ہیں وہ کئی جگہ پر بند کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ یہاں پر ہمارے ایک ڈیمپل جی پوچھ رہے ہیں آؤٹسورس کا کیا بنا یہ ساری جانکاری آپ کو دیں گ ایک دفعہ لوگ جب جڑ جائے تو اس کے بعد ہمیں یہاں پر شروع کرتے ہیں آپ سبھی کو گوڈ ماننگ ہے راجو جی ڈیمپل جی جتنے بھی لوگ ہیں کمنٹس کے لیے میں نے سامنے کی اور پہ آپ کا یہ لیپٹوپ بھی کھول رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کے جتنے زیادہ کمنٹس سے ان کو لیا جا سکے اور اسی کے ساتھ یہی چاہیں گے کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ شیئر بھی کریں سنجو برمہ جی راجندر جی اور اس سے پہلے کہ ہم آگے کیوں اور بڑھیں ایک بار فیڈ سے کہوں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے ویڈیو سٹریم کو لائک اوشے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کمنٹس کے مادیم سے ہمارے ساتھ جڑتے رہے تو دیرے دیرے پہلے پہلے ایک ایک کر کے ہم آگے کی اور بڑھنے کا پریاز کریں گے آپ لوگوں کو یہاں پر جانکاری دینے کا پریاز کریں گے سب سے پہلے تو یہ بتانا ہے آپ لوگوں کو کی جو کنور میں دو دن تک سکول بند رہیں گے اس کے بارے میں آپ سن لیجئے اس کے بعد ہم دیرے دیرے باقی سب چ ہے کی اس وجہ سے جو ہے پچیس اور چھبیس تاریخ کو ہمارے بیچ میں کے نورجلا میں جو سکول ہیں جو بچوں کے سکول ہیں وہ بند کرنے کے یہاں پر نینے لیا گیا ہے تاکہ بچے جو ہے وہ یہاں پر جو برپاری میں آنج بہت مشکل ہو جائے گا بچوں کے لئے تو وہ اس سمیے پر اپنے گھروں پر رہیں سرکشت رہیں تھنڈ میں کس بھی پرکار سے وہ باہر نہ نکلے اور کوئی بڑا حادثہ نہ ہو کیونکہ جگہ جگہ پر بھوس خلن ہوا ہے یا ہمس خلن ہوئے ہیں اس وجہ سے تھوڑی سی دکت یہاں پر آئی جاتی ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے اس کے مدن نظر یہاں پر ایک فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو بچے ہیں ان کے سکول کچھ سمیے کے لئے یہاں پر بند رکھے جائیں گے دو دن کے لئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو وہ پچیس اور چھبیس تاریخ کو اگر میں گلت نہیں ہوں تو یہی مانچل پردیش کی کنورجلا میں یہاں پر ہمارے سکول بند رہیں گے جیہاں پچیس اور چھبیس فیوری کو ہمارے یہاں پر گوشت کیا گیا ہے تو وہاں پر جانے کے لئے کوئی عوشتہ نہیں پڑے گی آہ ڈیمپل جی لگ رہے ہیں ویدان صبح تو چل رہی ہے بڈ بی جی پی گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے یو آہ بہت پریشان ہے بے رزگاری سے آہ کافی زیادہ لوگ یہاں پر ہوں گے جو اس کے ساتھ اتفاق رکھتے ہوگے کافی ایسے بھی ہوں گے جو اس کے خلاف ہوں گے آپ لوگ اپنے کمنٹس کے مادم سے ضرور یہ بتائیں بھائی بھرمور کی ڈویلپمنٹ کا جائزہ لیا جائے آپ یہاں پر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ویدھائی کا ریپورٹ کارڈ بنانا ہے تو وہ بن ہی رہے کچھ سمیں میں پہنچ بھی جائے گا تو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہیں گے کہ دو دن تک ہمارے بیچ میں یہ جو سکول بند ہیں وہ تو رہیں گے ہی رہیں گے اسی کے ساتھ ہیماشل پردیش میں ابھی تک یہ جو برپ باری وغیرہ ہوئی ہے اس میں تین این ایچ دو سو ستائیس سڑکے ایک سو چوتیس بجلی کے ٹرانس فارمر جو ہیں اس سمیں پر بند پڑے ہوئے ہیں تو ہ ہماشل پردیش میں چھوٹا موٹا بھی کچھ بھی ہو رہا ہے آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے ایک طرح سے بڑا ہی بن جاتا ہے کسی طرح سے یہ ہونے لگ پڑا ہے کہ ہمارے بیچ میں جو یہ ساری چیزیں ہیں ان سب چیزیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں آپ سٹریم کو ضرور لائک کریں لگاتار لائک بٹن دباتے رہے اور کمنٹس کے مادم سے لگاتار جڑے رہے اور آپ سبھی لوگوں کے یہاں پر کمنٹس بھی لیں گے اور شیئر ضرور کیجئے کم سے کم تین چار گرو گروپس میں شیئر کیا کیجئے تاکہ لوگوں کو جانکاری پہنچانے میں ہمیں آسانی ہو سکے اس کے بعد یہ تو رہی ایک خبر اسی کے ساتھ ہے جیسے کہ ہم نے کل کے اگر آپ نے کل یہاں پر کل یہاں پر جڑے تھے تو آپ لوگوں کو پتا تھا ہے پتا ہوگا کہ یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے یہ اپنی جو مانگ ہے وہ سامنے رکھی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایک ساموہی کفکاش پر چل جائیں گے یہ ساموہی کفکاش پر جانے کا مطلب ہے کہ اس دن ہ ہرتال ہم یہاں پر کر دیں گے تو یہاں پر مکہ منتری جائرام تھاکور نے ڈاکٹروں کی مانگے مانی ہے اور انہوں نے کہا کہ نیمت بھرتی ہے اب ہر سال کی جائیں گی اور دو بار کمیشن کے تحت ہوگی اور ہر ورش ڈاکٹروں کے لیے پریابت سیٹے نکالی جائیں گی اس کے ساتھ انہوں نے جو یہ دو گھنڈے کی بیٹک ہوئی ہے اس میں ڈاکٹروں کی مانگے تو مان لی اس کے بعد ڈاکٹروں کے پچھلے پندر دن سے چل رہی پینڈ ڈاؤن ہرت ہرتال ستھگیت کی ہے ستھگیت کرنا کچھ اور ہوتا ہے آپ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ انہوں نے وہ ستھگیت کی ہے دوبارہ وہ کر سکتے ہیں اب ان کا انتظار یہی رہے گا کہ جو سرکار یہاں پر کتنی جلدی کچھ کرتی ہے آپ کو یہ بھی بتا دینے چاہیں گے کہ مکہ منتری نے ڈاکٹروں کے مسئلے پر یہ کمیٹی بنانے کے بھی عادیش دی ہے انہوں نے ڈاکٹروں سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے پترکاروں سے اس کے بعد انپچارک بات چیت میں بتایا ہے کہ وہ ک یہ نشکرش کی دشابر پہنچ رہے ہیں اور ایک دو ماتپون وشے ہیں جن کے لیے انہوں نے سواستے سرچیب کی ادھکشتہ میں ایک کمیٹی گھٹت کی ہے اس پر ڈاکٹر بھی ہوں گے اور سیلنگ والے ماملے کی بات آگے بڑھے گی آپ کو بتا دیں ویٹن کی سیلنگ کو دو پوائنٹ ایک آٹھ کرنے کی سہمتی بنی ہے بیس فیسدی نون پریکٹنگ اللاؤس بھی ایک جنورے دوہدار بائی سے الاغو ہوگا اور اسے انپی اے کا بیسک ایسا بنانے میں س یہاں پر ابھی بہت سے چیزیں اور ہیں جو ہونی باقی ہے یا ہوگی یہاں پر اوپی ایس والے ہمارے میں ترے یہاں پر جڑے ہوئے ریتیش جی وکی جی رگزن جی نارائن جی ساری کا جی سبھی کو اوپی ایس آپ سبھی کو گوڈ ماننگ ہے اوپی ایس کے بارے میں بھی بات یہاں پر کر لیتے ہیں دیکھیں اوپی ایس کو یہاں پر بہت سے پارٹیوں کا سمرتن ملا ہے اور بہت سے پارٹیاں ایسی ایسی بھی ہیں جو یہاں پر کام اس کے اوپر کام ج مہرے ہوئے ہیں لیکن بڑی بات یہ رہتی ہے اب دیکھیں دونوں چیزیں یہاں پر اکٹھے لے کر آپ لوگوں کو چلتے ہیں سب سے پہلے جب اوپی ایس کی بات ہم کرتے ہیں تو سرکار نے ایک دو بار یہ کلیر بھی کیا یہاں پر کشب جی رہے کہا تھا جو سریش کشب جی ہے جو بہت سے جنتہ پارٹی کے پردیش آدیکش ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سمبب نہیں ہے سرکار کے لیے کسی بھی سرکار کے لیے ایس سمائے پر اوپی ایس دینا لیکن ایسا نہیں ہے ہم جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ یہی پہ یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اوپی ایس کے لیے لوگ یہاں پر لگاتار سنگر شرط ہے کہ سنگر شرط ہے کہ آگے کو ہمیں اوپی ایس چاہیے چاہیے اس کے لیے ابھی اس سمیے پر پدیاترہ بھی نکالی گئی ہے منڈی سے وہ چل پڑی ہے اور تین تاریخوں یہاں پر پہنچنے کی اس کی تیاری ہے تین تاریخوں وہ شملہ میں پہنچے گی تو اگر ہم اس کی یادی بات کریں تو ہم منڈی کی منڈی سے چلی ہوئی ہے پدی حال کے لیے کیا کچھ ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن سرکار نے جب یہ پہلے صاف کر دیا تھا کہ جو لوگ یہاں پر اس طرح سے کرمچاری جو یہ کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھئی دیکھو اگر تم لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہو تو پھر میں یہاں پر تمہاری مانگیں نہیں مانوں گا اور اگر بیٹھ کے بات کرنی ہے تو یہاں پر بتاؤ اگر بیٹھ کے بات کرنی ہے تو چلے گا پھر میں یہاں پر آپ کی مانگیں بھی مانی جا سکتی ہے لیکن اگر اس طرح کی چیزیں آپ لوگ کریں گے تو اس طرح سے آپ لوگ کی بم نہ مانگے مانی جائیں گی اور نہ یہ اوپیس کی بحالی ہوگی لیکن اوپیس کی بحالی کو لے کر جو جتنے بھی ہمارے بیچ میں جو ہمارے کرمچاری ورک کے لوگ ہیں اور کرمچاری نیتہ ہیں وہ سبھی یہاں پر آگے کی اور بڑی رہے ہیں اور کیونکہ اوپیس کی یہ بات کریں سب لوگوں کی یہ ڈیمانڈ بہت پہلے سے ہے تو ابھی بھی یہ ڈیمانڈ جس کی تسب بنی ہوئی ہے اور لو لوگوں ابھی بھی اس ڈیمانڈ کو لے کر یہاں پر سرکار کو گھراو کہیں گے کہ یہاں پر ویدان سبہ کا گھراو کرنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں اوپیس کی بحالی تک ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ لگاتار یہ سنگرش جو ہے وہ جاری رہے گا اور اس سنگرش کے مدنظر ابھی سرکار کے بیچ میں کیونکہ ویدان سبہ کا ستر بھی چل رہا ہے تو ویدان سبہ کا ستر بھی چل رہا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ ایسا لوگوں کو امید ہے کہ اسی ستر کے دوران اگر یہ ہو جائے یا کچھ اس طرح کی چیز ہو جائے جو لوگوں کے لئے یہاں پر مہتپون رہے لوگوں کی ایک طرح سے اس دشا میں پرگتی ہو تو وہ زیادہ صحیح رہے گا ایسا یہاں پر مان کے چل رہا ہے اوپیس پر اس طرح سے کچھ ایسا بڑا نہیں ہوا جس پر جو اس طرح سے رکھا جائے کہ مان لیجے کہ بھئی ہاں جو ہمارے لوگ ہیں ان کے لئے اوپیس بہالی کے راستے یہاں پر کھولی گئے ہیں ابھی تک فیلحال کے لئے تو ایسا کچھ نہیں ہوا آگے کیور آپ کو لے کر چلتے ہیں اس میں ویدان سبہ ستر میں بہت سے چیزیں ہوئی ہیں یہاں پر اور اسی کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر پیچھے جیسے ہمارے بیچ میں ایک جزائریلی شراب کا معاملہ آیا تھا اوید شراب پرکرن ہوا تھا اس پر ایک دوسرے پر بھاچپا اور کانگریس جو ہے آروپ پرتیاروپ لگاتی ہوئی دکھی ہے ا دیکھنے کہا ہے کہ جو رنگیلو ہے وہ بھادپا کے تو سدسیت ہے کانگریس پارٹی کے تو مانس اچیو تھے مکھے منتری جیرام تھاکرکہ بھی ایک تازہ تھا کہ اندر بہت بھرا پڑا ہے چاہے آپ کے ہو یا ہمارے کسی کو غلط نہیں کرنے دیں گے لیکن غلط تو ہو چکا ہے کئی پریواروں کے ساتھ ہوا ہے لیکن اب چلیے دیر آئے درست ہے چاہے جیسے مر جی بات کریں یہاں پر ہمارے نرویر جی لگ رہے ہیں اندولن کاریوں کو دھمکانا کیا ہٹلر شاہی نہیں ہے دیکھیں جی اب اس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ دیکھیں دونوں جو لوگ ہیں دو پکش ہیں اپنے اپنے طرح سے بول رہے ہیں اس طرح پر مکھے منتری ٹھیک ہو کر ہی آئے تھے تو شاید اس وجہ سے یہ ہوا ہو لیکن پھر بھی جیہ آپ لوگوں کو اندولن کرنے کا حق ہے وہ ٹھیک ہے سرکار کو بھی اپنی اور سے باتیں رکھنے کا حق ہے وہ بھی ٹھیک ہے انٹیٹی کا کیا ہوا کیا اس کی بھرتی کب شروع ہوگی جیسے کی آپ لوگوں کو جانکاری ہے اس پہ حالانکہ اگر میں روز بھی بولتا رہا ہوں ایک نیا چیز میں بول سکتا ہوں لیکن انٹیٹی کی جب تک ریکورڈز وغیرہ نہیں مگائے جائیں گے وہ جو سیٹیفکیٹس وغیرہ چیک کر رہے ہیں تب تک یہ نہیں ہوگا تو فیبری بولا تھا جو شکشہ منتری ہے انہوں نے لیکن وہ اس سوے پر ہی پتا چل گیا تھا ایک دو دن میں کہ یہ فیبری میں ہونا سمبھو نہیں ہے تو اب مارچ کے مددے یا اپریل کی شروعات کے بیچ میں یہ ہونے کی امیدیں کی جا رہی ہیں اس سے مہتپون بات بھی ہمارے بیچ میں ایک ہے ہمارے اپنے جو ہمارے جو بچے ہیں وہ اس سمیے پر آہ بہت زیادہ بچے جو ہے اس سمیے پر ہمارے بیچ میں فسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ فسے پڑے ہیں یکرین میں تو یکرین میں ہمارے پردیش کے جو بچے پورے بھارت بھر کے الگ الگ پرانتوں کے لوگ فسے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سرکیول ہمارے پردیش کے ہ آہ فسے ہوئے لیکن پورے بھارت بھر کے جو بچے وہاں پر فسے ہوئے ان کی یہ دی ہم بات کرے تو وہ سارے بچے جو ہیں ان لوگوں کے لیے آہ سرکاریں تو پریاثرت ہیں لیکن ان کو کیا یہاں پر مصیبتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی تھوڑی جانکاری یہاں پر دینا چاہیں گے وہ بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے آپ لوگ سٹریم ضرور شیئر کیجئے یہ ضرور کہیں گے جتنا زیادہ ہو سکے اور ہوسٹل گھروں میں چھپ کر چھاتر چھاتر آئے یہاں پر رہ رہے ہیں یکرین میں پریجنوں سے پل پل کی بات یہاں پر ان کی ہو رہی ہے چمبہ میں ایک جو سنکلپ ہے انہوں نے پریجنوں کو بتایا کہ میں ٹھیک ہوں محفوظ ہوں بھارتی دوتا واس نے سمان پیک کرنے کے لیے کہا ہے چارٹر فرائٹ رد ہوئی ہے کئی تو اور مسائل حملے بھی ہوئے ہیں منڈی بلک شتر کے ایک نوازی راہو نے بتایا ہے کہ وہاں پر اور گھر سے باہر وہ نہیں نکل رہے ہیں فلائٹ کی ٹکٹ پچیس ہزار کا ہے ستر ہزار لیا جا رہا ہے اس کا اور اس کے بعد آپ دیکھئے جو لوگ یہاں پر سرکشت واپس لوٹے ہیں وہ یہاں پر اب بھگوان کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں کہ وہ اس مسیبت سے سمیں رہتے یہاں سے بچ نکلے اوکے جی چلیے آپ کے کمنٹس بھی لیں گے آپ لوگ سٹریم ضرور شیئر کیجئے جترہ زیادہ ہو سکے ٹرو سیف ٹرو سا ہے سیف واپس آرے جی ہاں ہم بھی یہی چاہیں گے کہ سارے سیف آئے سیمرن جی آپ پہ روز جڑتی ہیں آپ کا بہت بہت دھنے آواز جی گتانجلی جی گوڈ ماننگ ہے مہم آپ کو بھی گوڈ ماننگ ہے تو اہمانچل پردیش کے کافی زیادہ بچے وہاں پر ہیں اور سب کو وہاں سے نکالنا پراتھ مکتہ ہے ہماری ایسا مکھے منتری نے کہا ہے اور پراتھ مکتہ ہونی بھی چاہیے ہمارے بچے اور دیکھنا بھی یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا اگر ہم بات کریں راجے پائل کے ابھی باشن کی اس کے بعد جہاں پہ سطح پکش نے اپنی اپلدیاں گنائی تو پکش نے اس میں کھامیں نکالی تھی اوپی ایس کی یادی بات کریں ہاں پر ہمارے بہت سے جو متریں یہاں پر جڑے ہیں تو انہوں نے اوپی ایس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ راجستان میں اوپی ایس کی گاڑی چل پڑی ہے وکرہ بدیتے کا ایک بیان تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اولڈ پینشن سکیم کی گاڑی راجستان سے چل پڑی ہے اور ہمارچل میں بھی کانگریس کے ستیاب پر آنے پر اسے بحال کر دے گی ہو چار سال میں اور انہوں نے سرکار کو اس بات پر بھی گئے رہا ہے کہ چار سال میں آئی جی ایم سی کی اوپی ڈی جو بنی ہوئی تھی اسے اس کا ربن تک وہ سرکار تو کاٹ نہیں پائی اور اب جا کے کاٹنے لگے ہیں کیونکہ اب انہیں جھوٹی واہ وائی وہاں پر چاہیے تو یہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سرکار کی جھوٹی واہ وائیا اور اس طرح کی بات میں نہیں کروں گا تو یہاں پر آپ سمجھے کی جو راجندر رانہ ہے اور یہ راجندر رانہ جن کو نہیں پتا ان کو بھی بتا دے میں ٹھیک ہوں گے جی کلدیب جی اس پہ کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کلدیب جی انجو جی آپ کبھی نمشکار ہے سٹریم ضرور شیئر کیجئے تین چار گروپس میں کیجئے اور اسی کے ساتھ کمیٹس کے مادم سے لگاتار جڑے رہے ہیں یہاں پہ راجندر رانہ جی نے کہا ہے کہ جو خادیہ پورٹی منت شما چاہیں گے راجندر رانہ جی نے کہا ہے کہ بروزگار یواؤں کو روزگار دینے میں یہ سرکار ناکام ثابت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کرز میں سرکار ڈوبتی جاری ہے کرز میں ڈبل انجن کی سرکار ڈوبتی ہی جاری ہے تو پوری طرح سے سرکار کو گھیرنے پر ویپکش ویسے بھی اس طرح اگر پر رہتی ہیں آہ شکشکوں کے آہ مانگوں پر شکشہ منتری نے منتھن کیا ہے اور ایک اور آپ کو بات بتا دے آٹسورس کرمچاریوں کی یہ دی بات کریں تو کرمچاری مہاسنگ کے جو آٹسورس کرمچاری مہاسنگ کے انہوں نے مانگو کو منوانے کا پریاز انہوں نے کہا ہے کہ وہ سرکار سے مانگو کو منوانے کا پریاز کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آٹسورس کرمچاریوں کے ل nasty ستھائی نیتی بنائی جائے جو کہ ہمیشہ سے بات چل رہی ہے اور اس میں پچھلے ایک سال میں سنگ میں سنگ نے سمیں سمیں پر مکھے منتری وغیرہ کو یہاں پر بولا ہے اور یہ مانگ ہی ابھی چل رہی ہے آپ کو پتہ ایک سب کمیٹی وہاں پر بنی ہے وہ سب کمیٹی ابھی کامی کرتی جاری کچھ نیا اس میں نہیں وہ میٹنگز ہوتی ہیں وہ سب ہوتا ہے لیکن اس میں آپ کو ایسا کچھ بتاؤ جس سے فائدہ ہو تو کوئی بات رہے بھی جو سرکار اپنے ایم ایل اے انیل شرما جی کی عزت رہی کرتی وہ جن پا کی کیا کرے گی بڑا پرشن ہے بڑی بات ہے یہاں پر آجے کمار جی کمنٹ ہے گوڈ ماننگ دیو راہ جی سریتا جی گوڈ ماننگ ہے سٹریم ضرور شیئر کیجئے جی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہمارچل پردیش کی ہمارچل پردیش کی مارک سوادی کومنسٹ پار ڈی سی پی آئی ایم انہوں نے بھی یہاں پر پرانی پینشن کا سمرتن کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اس کا جو پرانی پینشن کی بہالی کی وہ یہاں پر جو ہمارے بیچ میں ایمپلوئیز جڑے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے ان کا مانگ کا سمرتن کرتے اور پرانی پینشن بہال ہونی چاہیے حالانکہ جیسے کہ یہاں پر بات ہوئی ہے انہوں نے پرانی پینشن کی بہالی کے لیے بہت سے لوگ جو ہیں یہاں پر ایک طرح سے لوگوں کے بیچ میں جڑ رہے ہیں ان کو ایک طرح سے ان کو حوصلہ بھی بڑھ رہا ہے اور اس طرح سے آگے آگے ان لوگوں کو جوڑنے کا بھی پریاس ہو رہا ہے اوپی ایس کی بہالی کیا اب راجستان سے اگر نکل چکی ہے تو کیا ہمارچل پردیش میں بھی اوپی ایس کی بہالی ہونی چاہیے آپ اپنے کمنٹس کے مادیم سے ضرور بتائیں جتنا زیادہ ہو سکے کمنٹ ضرور کریں اور لائک کا بڑھنے لگاتار دواتے رہے ہیں منجو سینی جی گوڈ مانگ ہے آپ سبھی کو گوڈ مانگ ہے جو بھی یہاں پر لوگ جڑے ہیں اس کے بعد آگے کی اور آپ کو لے کر چلتے تو آگے ہمارے بیچ میں اگر ہمارچل پردیش کی ادھی بات کرے تو یہاں پر کرکٹ میچ ہونے والا ہے دھرمشالہ میں اور دھرمشالہ کی اس کرکٹ میچ کی ادھی ہم بات کریں تو ہمارے بیچ میں دھرمشالہ کی کرکٹ میچ کی جو ٹکٹیں اور موسٹ بک چکی ہے اسے کے ساتھ دس مارچ سے دسویں اور باروی کی ٹرم ایک کی وشیش پرکشائیں بھی شروع ہونی ہے پندرہ مارچ سے نویں گیاروی کی ٹرم ٹو کی پرکشائیں شروع ہونی ہے اور اس میں ساتھی ساتھ ایچ پیو نے ایم ایڈ کے لیے کاؤنسلنگ کا شیڈیول جاری کیا ہے اور اسی طرح سے ہمارے بیچ میں صرف مور کے سیندھر میں تیندوے کی خال کے ساتھ اترا کھنٹکائی کا تذکر جو ہمارے بیچ میں گرفتار کیا گیا تھا اکی جی یہاں پر سوچ بھارت کیا لگتا ہے آپ کو کتنا سوچ ہے ہمارا ہی ہمارچل جی جہاں میں رہتا ہوں وہ تو پھر بھی بہت زیادہ سوچ ہے اور آپ اپنے اپنی جگہ کی بات ہے کس طرح سے وہاں پر ہوا ہے نگینہ جی آپ کو مہدیا جی آپ کو صبح کی نمشکار ہے جی اکی جی ہمارے بیچ میں کچھ رہتا ہے اگر کوئی ایسی چیز رہتی ہیں تو آپ کو اس کو عوشہ بتانا چاہیں گے جی ہاں آپ کو یہ بتا دیں ساڑھے بائیس ہزار درشکوں کی شنطہ والے اس میدان میں پچانوے فیسدے سیٹے بک کر دی جا چکے ہیں اور اس کے ساتھ پچاس فیسدی ہی ہمارے بیچ میں وہ سیٹے وہاں پر بک ہونی وہ آپ لوگوں کو یہاں پر جانکاری ہیں آج دونوں ٹیمیں یہاں پر پہنچ جائیں گی اور آپ لوگ کے بیچ میں یہ میچ ہونے ہی والا ہے جیسے کہ آپ لوگ وہ جانکاری ہے تو ہیماچل پردیش میں ایک بار پھر سے ٹی ٹونٹی ہم لوگ دیکھ پائیں گے اور ٹی ٹونٹی ان میچوں سے زیادہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ مزہ آپ لوگوں کو ٹی ٹونٹی دیکھنے میں آئے گا جب ہمارے بیچ میں جو اس سمیے پر پکش اور ستہ پکش جو ہے یہاں پر ٹی ٹونٹی کھیل رہا ہے کہاں پر جو ویدھان سبھا میں ہو رہا ہے امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ یہاں پر جڑے آپ سبھی لوگوں کو یہاں پر جو جانکاری ہے وہ پہنچی ہو سٹریم ضرور شیئر کیجئے لائک کا بٹن لگاتا ہے دباتے رہے کمنٹس کے مادم سے لگاتا ہے جڑے سمرن جی کا کمنٹ ہے میکسیمم ڈیمانڈز فلفیل ہو جائے ہو گئی ہے ڈاکٹرز مینلی بس باقی بھی شانتی سے ہو جائے چونی لال جی گوڈ مارنگ آپ سبھی کو گوڈ مارنگ آپ سبھی لوگ یہاں پر جڑے آپ لوگوں کو بہت بہت دنیاواد لائف ٹیمز ٹی وی کی اور سے صبح آٹھ بجے میں آپ لوگوں کے بیچ میں یہاں پر لگاتا رہتا رہتا ہوں سٹریم کو ضرور شیئر کیا کیجئے اور لائک بٹن لگاتا رہ دوایا کیجئے الگ لگ گروپس میں شیئر کیجئے اور آپ سبھی لوگوں کو ابھی میں یہاں سے آپ لوگوں سے ڈالوں گا اور چاہوں گا کہ آپ لوگ کل ملیں سوہاں پھر سے ایک بار دوبارہ سے اور ہی مہچل پردیش کی تمام جانکاری کے لیے تمام بڑی اپ ڈیٹس کے لیے پل پل اور کونے کونے کی لائک ٹائمز ٹی وی دیکھتے رہی ہے میرا رام ہے مکل دیو رکش پتی آپ مجھے فیس بک اسٹرگرام ٹویٹر پہ درکش پتی مکل دیو رکش پتی کے نام سے ٹون سکتے ہیں فولو کرنا نہ بولے جائے ہی